جی بالکل میں اس وقت بوجود ہوں کربلا گامشہ مین گیٹ پر اور چونکہ کل رات تقریباً نو ساڑھے نو بجے کے قریب نسار حویلی سے برامد ہونے والا لاہور دس محرم کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اب کربلا گامشہ پہنچ کر احتتام پذیر ہو گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ روڈ کے تمام راستوں پر پولیس نے سخت ڈیوٹیاں لگا رکھی تھی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے کسی بھی شخص کو جلوس کے اندر داخل ہونے سے پہلے تین حسار سیکیورٹی چیکنگ کے بعد ہی اندر آنے کی اجازت دی جا رہی تھی اور اس کے علاوہ بار بار مختلف جگہوں پر پولیس کی جانب سے جو ہے وہ سیکیورٹی کیمرے لگائے گئے تھے سیکیورٹی کیمروں کے ساتھ منیٹرنگ کی جا رہی تھی پولیس کی اعلیٰ افسران یہاں پر موجود تھے جو بار بار اپنے مطیعت افسروں کو یہ بات باور کروا رہے تھے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ کسی قسم کی لاپروہی نہ برتی جائے چونکہ اب تھوڑی ہی دیر پہلے جلوس جو ہے وہ احتتام پذیر ہو چکا ہے لیکن ابھی تک بھی یہاں پر ازاداروں کی بڑی تعداد موجود ہے چونکہ نصار حویلی سے برامند ہونے والا جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا ازادار جو تھے ایک بڑی تعداد میں موجود تھے نہ صرف ازادار مرد بلکہ خواتین ازادار بھی یہاں پر موجود تھی جو جلوس کے ساتھ یہاں تک پہنچے جلوس کے راستے میں پانی کی لنگر کی سبیلیں لگائی گئی تھی پانی کی سبیلیں تھی لنگر تقسیم کیا جا رہا تھا اسی حوالے سے چونکہ لاہور پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دس ہزار پولیس اہلکار جو ہیں وہ سیکیورٹی ڈیوٹی پر معمور ہیں اسی طرح چبیس سو کے قریب ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ معمور ہیں لاہور پولیس کی جانب سے نہ صرف خود بلکہ رینجر کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھی اور جگہ جگہ پر رینجر بھی تائنات تھی جو سیکیورٹی ڈیوٹی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس کے علاوہ ڈالفن کے اہلکار اور دوسرے امامیہ سٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ سکاؤٹس یہاں پر موجود تھے جو سارا دن ڈیوٹی کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں چونکہ اب جلوس ابھی تھوڑی دیر پہلے احتتام پذیر ہوا ہے تو یہاں پر ابھی تک بھی ازاداروں کی بڑی تعداد موجود ہے کافی زیادہ لوگ ابھی تک موجود ہیں جو یہاں پر ماتمداری کر رہے ہیں زنجیرزنی کر رہے ہیں لیکن چونکہ جلوس احتتام کے بعد پولیس کی سب سے بڑی کوشش ہے پولیس افسران سے جو ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جلدہ جلد اس روڈ کو کھولا جائے گا اور اسی حوالے سے یہاں پر موجود جو ازادار موجود ہیں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں بڑی تعداد میں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو جو ہے وہ منتشر کیا جائے گا اس حوالے سے پولیس کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے ابھی تک بھی ہزاروں کی تعداد میں ازادار جو کربلا گامشاہ مین گیٹ پر موجود ہیں بہرحال اب چونکہ دس مغرم کا مرکزی جلوچ جو نصار حویلی سے برامد ہوا وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشاہ پہنچ کر احتتام پذیر ہو چکا ہے جی